جی اسلام علیکم آپ کا دوست آپ کا بھائی ملک مقصود افیشل سے آپ بھائیوں کے لیے ایک بہت ہی لاجواب چیز لے کے آیا ہے تو امید کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو دوستوں کو بہت اچھی اور پسند آئے گی تو جتنے بھی دوست حضرات میرے اس یوٹیوب چینل سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تاندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور جو نئے دوست حضرات وہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھینٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں آپ کے پاس ہر ویڈیو بہ آسانی پہنچی رہے تو جتنے بھی شکین حضرات کل پرسوں سے ہمارے گروپ میں شوک کے حوالے سے واپسی کی سمال کے اوپر واپسی چاہتی ہے تو جتنے بھی دوست حضرات وہ یہ میری ویڈیو لازمان دیکھیں جو گرمی کے لحاظ میں کبوتر لمبی پرواز کار کے آتا ہے بھلا ہائی فلیر والے ہیں یا لو فلیر والے ہیں تو وہ اکثر ان میں یہ پرابلم آتی ہے کہ ان کے پرندے واپسی پر وہ پوری فٹنس میں نہیں آتے سادہ زور لگا کے بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ آج آپ کا بھائی آپ کے لیے بہت نیاب چیز لے کے آیا جب آپ بھائی یہ والی چیز استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھائیوں کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا دیکھو کوئی بھی چیز کسی کے پاس آ جاتی ہے تو وہ دوست نہیں بتاتے تو جتنا مجھے نولج ہے جتنا میرے پاس شوق ہے اگر کوئی دوست اچھے یہ چیز بتاتے ہیں کہ ہمارا اس چیز کے ساتھ بہت اچھا پرندہ پرواز کر کے آتا ہے تو ہم یہ والی چیز استعمال کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو بھی مزید آگے دوستوں میں باڑھ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی بھی چیز ہو وہ صدقہ جاریہ سمجھ کہ اس کو آگے دے دے تو وہ آگ کا بہت اچھا نظریہ بن جاتا ہے تو آج یہ میں نے جو نقصہ بتانے جا رہا ہوں ہمارے بہت پیارے بھائی جوید بات صاحب نے جو گجرہ والے سے بہت دلی محبت کرنے والے پیارے بھائی انہوں نے ہمیں یہ نقصہ گائٹ کی ہے کہ گرمی کے حوالے سے یہ اس کا بہت کردار ہے کبوتربادی میں تو میں نے کہا کہ آج ہو سکے تو میں نے یہ بھائیوں کو بتانے جا رہا ہوں آپ بھائیوں نے اس کو ضرور زمانہ اور انشاءاللہ آپ بھائیوں کو اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا دو چیزوں کے اوپر واپسی کی سمال ہے ایک پیسٹوران انجیکشن اور دوسری چیز چارے عرق جس کو چرگا بولتے ہیں تو جب یہ آپ بھائی ان چیزوں کے اوپر غور کریں گے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھائیوں کو اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تو آپ بھائیوں نے ایک تیسٹوران انجیکشن لے کے آنا ہے اور ایک چرگا عرق وہ چارے عرق ایک عرق میں ایڈ کی ہوتے ہیں تو وہ آپ نے لے کے آنا ہے جو پرندہ آپ کا اچھی پرواز کر کے آتا ہے تو پوری فٹنس میں نہیں ہوتا تو آپ بھائیوں نے کیا کام کرنا ہے ایک سی سی چرگا وہ لے لینا ہے اور آپ بھائیوں نے پانچ سے چھے کترے پیسٹوران انجیکشن کے لے لینے اور نیم گرم پانی آپ نے دس ایمبل لے لینا اس میں آپ نے چرگا بھی ڈال دینا ہے اور یہ والے انجیکشن کی بندے بھی اس میں ڈال دینا ہے تو آپ بھائی اس کو اس کے ساتھ نوکے لگائے اور دوسری بات جب یہ پانی وغیرہ حضم کر جائے تو دوسرا آپ نے کیا کام کرنا ہے ایک سی سی چرگا اور پانچ بندے آپ نے ٹیسٹوران انجیکشن کی لے لینے جب آپ اپنے پرندے کو بادام وغیرہ کھلا لیں تو آپ نیم گرم پانی میں یہ والی دونوں چیزیں ایڈ کر کے اوپر باداموں سے دس سی سی یہ والا پانی پھر دے دیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ پرندہ صبح جب دیکھیں گے تو آپ حران رہ جائیں گے کہ آپ کا پرندہ نیچے سے فٹنس میں بھی ہوگا اور نیس پرواز بہت لمبی کرے گا تو جتنے بھی شکین حضرات اس طرح اپنے پرندوں کو اس انجیکشن اور ارگ کے ساتھ واپسی پر اس کی سمعال کریں تو جب آپ بھائی اس طرح آپ ان کی سمعال کریں تو آپ کو جب رزلڈ ملنا شروع ہو جائے تو آپ بھائی کو دعاوں میں ضرور یاد کرنا تو یہ صدقہ جاریہ سمی کے جتنے بھی دوست میرے دلی محبت کرنے والے ہوتے ہیں یہ ویڈیو میری زیادہ سے زیادہ دوستوں بھائیوں ستادوں تک ضرور پچایا کریں ان بھائیوں کو بھی ان چیزوں کے بارے میں پتا چال جائے تو اچھا شوق کر سکے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آج کی یہ میری ویڈیو دوستوں کو بہت اچھی اور پسند آئی ہوگی آپ کا دوست آپ کا بھائی ملک مقصود افیشل سے آپ بھائیوں سے اجازت چاہتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی